دو دن پہلے باجوڑ اجنسی میں جمعیت العلماء اسلام کے کنمنشن میں جلسے میں دھماکہ ہوا بہت لوگ شہید ہو گئے اور بہت زخمی ہوئے اللہ ان کے دریات برند کرے اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے پسماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے میری بیٹی بیس سال کی ہے ماں باپ کی مرضی سے شادی کے لیے راضی ہو چکی ہے یمہ رات کو میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ خوشحصوبی سے یہ بس رحل ہو جائے دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے دعا وانگے ہیں بس اول آخر دروی شریف دو رکعات صلاة الحاجہ جی سے آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ اسی بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے خوبی سے طے بھی ہو جائے اور دونوں گھروں کے لیے بہتر بھی ہو ہم آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں میرا بیٹا بھی قرآن ہے اللہ پاک اس کو بھی دین کا خادم بنائے اور قرآن نصیب کرے کہتے ہیں کہ اگر مقتدی نے حالت نماز میں امام کے لباس یا جسد پر نجاست دیکھ لی تو کیا کرے یا تو کہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خود سمجھ جائے گا بھی کیوں کہہ رہے ہیں اگر اس سے بھی نہ سمجھئے تو خود سلام پھیر دے اور اس کے بعد اس کو ہاتھ رکھے کہے کہ کپڑے میں نجاست ہے نہ تمہاری نماز ہوگی نہ سب کی نماز ہوگی بتا دیں کہتے ہیں میں مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے آیا بس میں نید کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا بغیر وضو تواف کیا سفا مروہ دوڑا بعد میں یاد آیا کہ مجھے وضو نہیں ہے پھر دوبارہ وضو کیا تواف کیا سفا مروہ دوڑا اب جا کے حل کرنا ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کو دہرا دیا ہے زیادہ کوئی دم نہیں ہے قرآن مجید کا سجدہ ہے جو اطلاوت ہے وہ بھی افضل یہی ہوتا ہے کہ مغرب کے بات کریں لیکن اگر کوئی اصل کے بات کریں تب بھی ہو جائے گا جب بندہ عمرہ حج کر کے جائے تو اپنے والدین کے پاؤں چھونا پاؤں چھونے کی یاد نہیں ہے ان کے سر پہ بوسہ دیں ہاتھ پہ بوسہ دیں سینے سے لگائیں والدین کو ویلچیر پہ اگر عمرہ کروائیں تو اللہ آپ کو بھی اسی عمرے کا سوا بتا فرمائیں گے کرکٹ کھیلنا جائز ہے اگر نماز کے اوقات کی پابندی کی جائے کہ نماز کے وقت میں کھیل نہ ہو تو باقی تو ان کے کپڑے پورے ہوتے ہیں وہ جائز ہے کھیل نہ ہمارے رشتے داروں میں آپس میں کچھ لڑائی ہوئی آپ دروش شریفی پڑھا کریں اور یا لطیف ہو یا عبدود یا لطیف ہو یا عبد اللہ کے نام ہے یہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ آپس میں محبت عطا فرمائے میں احرام باندھ کے جا رہا تھا آگے بڑی سخت تفتیش تھی تو مجھے دوستوں نے فون کیا کہ آگے نہ جائیں پکڑے جائیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے حرم سے محروم ہو جائیں گے تو پھر میں نے احرام کھول دیا واپس آگیا دم ادا کرو اور اگرے سال لا توفیق دے دوبرا حج کرو دوسرا عمرہ ہمیں دادہ دادی کے لیے کر سکتے ہیں ایک کے لیے ایک عمرہ ہم ہوتل سے نماز زہر کے لیے نکلے ہمیں معلوم یہی تھا کہ اذان ہو گئی ہے اپنے سنتیں پڑھنے کوئی بات نہیں میری شادی کو چار سال ہو گئے مجھے بیوی کی حرکات و عادات شبو ہے تو اب اگر میں طلاق دوں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اگر وہ واقعتاً بدکار ہے یا تو اسے کہیں کہ توبہ کریں نہ کریں آپ طلاق دیں آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے جنوبی کوریا کے شہر تھیگو میں یونیورسٹی کے طلبہ ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں پچھلے دھائی سال تھے وہاں کی عیسائی مشینی رکافٹیں ڈال رہی ہے اللہ آپ بچوں کو کامیابی دے قانونی کامیابی بھی دے اور عملی کامیابی بھی دے اور وہاں انشاءاللہ ایک عظیم الشان مسجد بنے کہتے ہیں جی کے بعد زیارت کعبہ کے لیے ویسے احرام والشادیں پہن لیں دیکھیں بھئی ایک بات غلط ہے وہ غلط ہے لیکن اگر کوئی مجموعاً کرتا ہے تو اللہ معاف کریں اگر میں طواب کے نیت باندھ لی دو تین چکر کر لیے میں چھوڑ دوں تاکہ میں آگے درس سنو نہیں طواب مکمل کریں کہتے ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہر چیز تقدیر میں ہے تو پھر انسان تو بے بس ہے انسان بے بس ہے لیکن تقدیر کے اندر ہونے کے باوجود اللہ نے بندے کو اختیار تو دیا ہے نا کرنے کا اس کی تقدیر ہے لیکن اختیار بھی ہے یعنی آپ تقدیر اور اختیار کے ماں بین درنیان میں ہیں نہ آپ پوری طرح آزاد ہیں نہ پوری طرح پابند ہیں جیسے یوں سمجھئے کہ ایک پاؤں اٹھا لو دوسرا اٹھاو آپ وہ نہیں اٹھا سکتے میں نے احرام باندھا ہوا تھا ہوتل میں میں نے آکے غسل کیا لیکن خوشبو والے صاحب ان سے دم پڑ گئی دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی سے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے وہ پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی وہ تو اجازت نہیں دے گی شریعت نے آپ کو حق دیا ہے آپ کا نے اور اگر آپ اتنا ہی ڈرتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ نہ کریں مرنے کے بعد مردہ جو ہے وہ کتنے عرصے تک اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہے تو سو سال تک بھی رہے جیسے کہ حضرت عزائر کرم اللہ نے سو سال کے لیے ان پہ موت آئی پھر اس کو اٹھایا پوچھا کم لبستا ہاں کتنا کتنا دیر تم نے اور نے کہا جی ایک دن اور پھر نہیں بل لبستا میاں تا آمن تم تو ایک سو سال سوئے ہو کچھ بھی نہیں بدلا اور اصحابِ کعف کا سرا سامیت تین سو نو سال تک سوئے کچھ نہیں بدلا اللہ کی مرضی ہے اور چاہے تو اسی وقت اللہ معاف کریں بدل جائے ایک عمرے کے اندر تواف کرنے کے بعد اگر مزید تواف بھی ہم کفیں وہ جائز ہیں ہندوستان سے کفایت اللہ گجراتی اور اس کی بیوی ان کو دل کی تکلیف ہے اللہ شفاہ اطاف فرمائے میں پاکستانی ہوں روزگار کے لیے پریشان ہوں دروش شریف اور استغفار زیادہ پڑھا کرو انشاءاللہ اللہ رزک کھول دیں گے گل ناز اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے زمزم پی کے دعا کریں انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی نفلی تواف کے دوران تین یا چار چکر مکمل کرنے کے بعد آدمی ٹھہر جائے دوسرے دن پورا کرنے بیٹھ جائے سانس لے لے پھر اس کو پورا کر کے لکھ لیں لڑکا محمد لڑکا ماں حافظ قرآن بڑھ رہا ہے اللہ حافظ قرآن ہی بنائے اور اس کو قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے حرم کی نماز جو ہے وہ پورے حدود حرم میں ہے جہاں تک حد حرم ہے مثلا ارفات تک حد حرم ہے ادھر جیرانہ تک حد حرم ہے ادھر اگر آپ جائیں جدے کی طرح تو شمیسی تک حد حرم ہے تو یہ سارے حدود حرم جو ہے یہ مسجد الحرام ہے اور مسجد الحرام میں ایک کلاک ملتا ہے اگر لوگ جو گیانی مناتے ہیں یا ختم دلواتے ہیں یہ بدت ہے اس کا کھانا بھی نہ جائز ہے بھائی رانہ میران صاحب ملتان والے وفات پا گئے اللہ ان کی مفرد فرمائے اللہ ان کے پس ماندگان کو صبر جوید عطا فرمائے ہم نے آپ کی کتاب دروس سیرت النبی اپنے جو خود کتاب ایک لکھ رہے ہیں جمال مصطفیٰ اس میں ہم نے شامل کر رہے ہیں کوئی بات نہیں احرام کے حالت بنا کے جلے جاتے ہیں تواف کے لئے بس اللہ قبول کرے اصولا یہ جوٹ ہیں باقی اللہ جانے آپ جانے وضو کرنے کے بعد لوگ مسجد میں سو جاتے ہیں اگر نید آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا نید نہ آئے ویسے سوے رہے ہیں چاہے دو کھنٹے سوے رہے ہیں اصل بات ہے کہ نید سے وضو ٹوٹتا ہے نید نہیں آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا دل جلال وَالْلِقْرَام یا اِلَهِ اِلَهَنَا اِلَهَ کُلَّ شَيْء اِلَهًا واحدًا لا اِلَهَ اِلَّا أَنت اللہم اَنتَ الْمُیَسْرَ لِكُلَّ اَسِيرُ وَانْتَ عَلَا کُلَّ شَيْءٍ قَدِيل اللہم یسر امورنا اللہم یسر امورنا مَعَلْ رَاحتَ لِقُلُوبِنا وَعَبْدَانِنا وَاسْسَلَامَ اَلَا فِيَدِ دِينِنَا وَدُنِيَانَا مُنْدَانَا صَحِبًا فِي صَفَرِنَا وَحَذْرِنَا وَاتْمِسْ عَلَا وَجُوهِ عَدَائِنَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ بِنَّا اِلَّا اِلَّا اَنْتَ صَبِعِ وَالَيْمَ وَتُبْ عَلَيْنَا اِلَّا اَنْتَ تَقَبُ عَلْرَحِيمُ یَا اللَّهَ تمام آنے والوں کی حاضری منذور فرما تمام کا حج منذور فرما عمرہ منذور فرما عبادات خیرات صدقات منذور فرما یَا اللَّهَ مِنْ مَاگِ نَنِيَا تَعْبُو مَانگتے ہیں جو تیرے بندوں نے مانگا ہے اللَّهُ مِنَّا نَسَعَلَكُ بِنَا خَيْرِ مَا اَلَكَ بِهِ نَبِيُّكَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اللَّهُ مِنَّا نَوْذُكُمْ شَرِ مَسْتَعَادَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَلِ اللَّهُ تَعْلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَا صَحَابِ اَجْمَعِينَ رحمت اگر یا رحمت اللہ